بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سکھیں گے کہ اسم مارفہ proper noun یا اسم خاص کیا ہے اور دوسرا سکھیں گے اسم نکرا یعنی اسم عام common noun کیا ہے تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ اسم مارفہ یعنی proper noun کیا ہے وہ اسم جو کسی خاص جگہ چیز یا شخص کا نام ہو اس سے ایک ہی چیز یا شخص مراد ہو نہ اس سے بہت مراد ہو اور نہ ایک سے زیادہ اس کے مفہول میں شامل ہو وہ اسم مارفہ یعنی اسمیں خاص کرلاتا ہے تو یہاں پر میں نے نسانے کے لئے انعاق کریں یہ ایک خاص چیز کا نام ہے انعاق کریں کراچن یہ ایک خاص شہر کا نام ہے کراچن قائد آج محمد علی جناب یہ بھی خاص چیز ہے اور خیپر خاص شہر کا نام ہے اور دریائے سن یعنی کہ وہ اسم جو کسی خاص جگہ چیز یا شخص کا نام ہو اس سے ایک ہی چیز یا شخص مراد ہو نہ اسے مراد ہو اور نہ ایک سے زیادہ اس کے مفہول میں شامل ہو وہ اسم مارفہ یعنی اسمیں خاص کرلاتا ہے دوسرا اسم نقرہ کانم نام اسم آم وہ اسم جو کسی آم کی جگہ اور آم نام ہو اور ایک ہی قسم کی بہت سی چیزوں کے لیے استعمال ہو اس کی مانا و مفہول میں بہت سی چیزیں جگہ اور لوگ شامل ہو اس کو اسم نقرہ یعنی اسم آم کہتے ہیں مثال کی طور پر یہاں پر کتاب یہ اسم آم ہے کیونکہ یہاں پر جیسے قرآن مجید یہ خاص کتاب ہے یعنی اس میں نام شہدہی ہے بس اتنا ہے کتاب اور اس کے بعد دریا اگر یہاں پر دریا شند یا دریا علی نام ہوتا تو خاص ہوتا دریا ہے یہ بھی اسم آم اسمیں نقرہ یہ کون نام ہے اس کے بعد یہاں پر شہد لکھا ہے شہد کون سال ہو سکتا ہے اس لیے یہ شہد آم ہے ملک بھی کون سال ہو سکتا ہے اگر پاکستان یا انڈیا یا امریکہ ہوتا ایران ہوتا تو یہ اس میں خاص ہوتے ہیں ملک یعنی کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد سکول سکول کوئی بھی ہو سکتا ہے گورمے تھا اس کو وہ تو یہ پراپر ڈاؤن ہے جب اس کو کا نام ہو تو یعنی ایک جگہ ایک چیز کا ذکر ہوگا تو وہ ہوگا پراپر ڈاؤن اس میں مارکہ اور جو عام چیزیں ہوتی آدمی کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے یہ اس میں نقرہ یعنی کامن نام ہے عورت یہ بھی یہاں پر نام شہر نہیں ہے اس لیے یہ بھی کامن نام اس میں نقرہ اور مسجد یہ بھی اس میں آم اس میں نقرہ ہے اگر یہاں پر بادشاہ مسجد مسجد نبی ہوتا یہ پراپر نام ہوتا یعنی وہ اسم جو کسی آم چیز جگہ اور آم آم ہو اور ایک اسم بہت سی چیزوں کے لیے استعمال ہو اس کے مانگ و مفروم میں بہت سی چیزیں جگہ لوگ شامل ہو اس کو اس میں نقرہ یعنی اس میں آم کرتے ہیں